تو دوستو کسی آپ سبھی لوگ آدم بنائیں گے پکوڑا تو میں نے ہاں پہ لیا ہے بہت پہلے ہی جیسے آپ کو ٹائم پہ تو ایک دن کے لیے رکھ سکتے ہیں میں نے بہت پہلے ہی رکھ دیا تھا اس میں چنے کا ڈال ہے مسری کا ڈال ہے اس کو میں نے بھگو دیا تھا اور ہرہاں پہ میں نے پیاج لیا ہے اور مکچے لیا ہے اس کو باریک کار لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پیس لیا اب اس میں ہم مسائلے ڈال دیتے ہیں تو میں نے ہاں پر ہردی لیا ہے ہردی کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اسی میں ہردی کو میں نے ڈال دیا اب یہاں پر گرم مسائلہ پاورڈر بھی ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالیں گے جیرہ پاورڈر بھی ہم ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ چاڑ مسائلہ پاورڈر بھی ہم ڈال دیتے ہیں ایک چمچ کیونکہ جب چوکھا ہونے گا تب ہی اچھا لگے گا اور یہ لائل مرچ پاورڈر میں نے لیا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں لیں گے نہیں تو بہت زیادہ تیکھا ہو جائے گا اب اس میں پیاج اور مرچا بھی ڈال دیتے ہیں پہلے ہم پیاج ڈال دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کر ہم مرچا بھی ڈال دیتے ہیں اب ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اب اس میں ہم نمک ڈال دیتے ہیں پھر اس کو مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے بن چکا ہے اس میں پیاج اور ملچہ بھی دیگنے لگ چکا ہے اور یہ فرائی کرنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلتے ہیں فرائی کرنے کے لیے تو میں نے کراہی میں تیل ڈال دیا ہے ریفائن کا اور اس میں ایک ایک ہم ڈالتے جائیں گے اور یہ تلتے جائیں گے تو ابھی ہم سارا ڈال دیتے ہیں اسی میں اور اس کا بہت ہی اچھا بنتا ہے آپ اس کو گول بھی ڈال سکتے ہیں چوکور بھی ڈال دیتے ہیں آپ کا جو من کے لیے اس طرح آپ ڈالیں اور اس کو آپ کو سلو فلیم پر پکانا ہے کہ اچھے طریقے سے ہو جائیں تو ایک ایک کر کے ہم سارا ڈالتے جائیں گے بید بید میں جب یہ ہوتا جائے گا تو ہم اس کو پلٹتے رہیں گے پلٹ پلٹ کرتے رہیں گے کہ یہ جلدی سے ہو جائے اور چاروں طرف سے بھی ہو جائے تو ایسے ہم پلٹتے رہیں گے جو ہو جائے گا یہ نہیں کہ جو ابھی ڈالا ہے ترنت اس کو پلٹ دیں تو پھوڑ بھی جائے گا تو خراب ہو جائے گا پھر وہ نکال نہیں پاو گے تو جر جائے گا بھی تو میں نے سارا ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میں نے چپٹا کر کر ڈالایا کچھ گول ڈالے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی کچھ اسی طریقے سے لے لیں لیکن آپ کنداریں مت ڈالیں نہیں تو کنداریں پر چپک جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر چپک چکا ہے اب یہ جلدی چھٹے گا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں نہیں چھٹ رہا ہے تو اب اس کو ہم بیج میں لے آتے ہیں چھوڑا لیا ہم نے میں نے نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھئے میں نے یہ اتنا نکال لیا آپ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طریقے سے اندر سے ہوا ہے کھانے بھی بہت چیسٹی لگتا ہے آپ روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سب چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکر کر دیں ملتے ہیں کسی نیو ریسی بھی کے ساتھ